دیکھیں اگر والدین کسی کے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو یا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارا جو سارا مال ہے اس کو چھوڑ دو یا گھر کو چھوڑ دو یا اس قسم کا کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو اس مطالبے میں والدین کی اطاعت لازم ہے یا نہیں والدین کی اطاعت تو ہر وقت لازم ہے مگر اگر کوئی شخص ہے اس کے والدین کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اس شخص کو معلوم ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا تو میں کسی نہ کسی فتنے کے اندر مطالبہ ہو جاؤں گا یہ اس چیز کو میں افورڈ نہیں کر سکتا میں اگر بیوی کو چھوڑ دوں گا تو میں کسی حرام رستے کی طرف نکل جاؤں گا اگر ان چیزوں کا خوف ہو تو اس صورت میں وہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرے گا اسی طرح اگر کسی شخص کے والدین اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فران تم اپنے گھر کو چھوڑ دو یا اپنے سارے مال کو وہاں چھوڑ دو اور اس شخص کو معلوم ہے کہ اگر میں اس مال کو چھوڑ دوں گا تو مجھے مجبور ہو جاؤں گا یا میں کسی غلط رستے کی طرف چرائے جاؤں گا چوری ڈکیٹی وغیرہ کی طرف جو میرے لیے مزید زیادہ نقصان دے ہیں تو ایسی صورت میں ان جگہوں پر والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے مگر ان چیزوں کے اندر بھی وہ کوشش یہ کرے گا کہ والدین کو خوش کرے اور ان کو اتمنان دے کہ اگر بیوی سے کوئی ان کی بات نہیں بنتی یا بیوی کی کسی وجہ سے وہ والدین ظاہر ہے والدین کسی وجہ سے اسے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے تو اب وہ دیکھے کہ بیوی کے اندر کون سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے والدین طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو والدین اور بیوی کی درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اسی طرح مال کے اندر بھی والدین کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے جو بچے کوئی نظر نہیں آرہی اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے اس گھر کو چھوڑ دو یا اس مال کو چھوڑ دو تو وہ شخص دیکھے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تو پھر والدین کو اس پر امادہ کرے ان کی رضمندی کو حاصل کرے ان کو اعتماد کے اندر لے تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے اسی طرح ایک حدیث شریف ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا اور ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کو نہ چھوڑو اگرچہ وہ تمہیں یہ کہہ دیں کہ تم اپنے گھر کو یا اپنے سارے مال کو چھوڑ دو اسی طرح مشکات شریف کی بھی حدیث موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پسند تھی مجھے بڑی محبت تھی ان سے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پسند نہیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو مجھب میری بیوی بڑی پسند تھی مجھے اس سے محبت بھی تھی تو میں نے انطلاق دینے سے انکار کر دی جب میں نے طلاق دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے وہاں جا کر اس بات کا تذکرہ کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ کچھ مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کوئی شک ہے آپ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ اگر میں نے یہ قدم والدین کے کہنے پر اٹھا دیا تو میں کسی فتنے کے اندر مرتلا ہو جاؤں گا تو ایسے میں والدین کو اعتماد ملے اور اس بات کے اندر انہیں راضی کر لے تو یہ ایک بہتر راستہ نکل سکتا ہے